پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا روجان ہے ہنڈر انڈیکس کاروبار کے خطام پر ایک ہزار سے انتالیس پوائنٹ اضافے سے نواسی ہزار نو سو ترانویں پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ملکی صرفہ مارکٹس میں فیتولہ سونے کی قیمت میں آر سو روپے کی کمی بھی ہوئی ہے اسی سے مطالق مزید معلومات حاصل کریں گے نمائدہ دنیا نیوز علی مہدی نے ہمیں جوان کیا جی علی کیا آپ ڈیٹس ہیں جی بالکل پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مسلسل پانچویں روز روہ کاروباری ہفتے کے دوران جو ہے وہ تیزی کا روجان دیکھا گیا ہے ایک نوبک انڈیکیٹرز پوزیٹیف ہونے شہرہ سوت میں آئندہ ماہ متوقع کمی اور اچھے مالیاتی نتائج سمیت جو امریکہ میں پاکستانی وزارت خزانے کے حکام کے آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوں اس کو مارکٹ میں خاصا پوزیٹیف لیا گیا ہے جس کے نتیجے مختلف سیکٹرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ انویسمنٹ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس جو ہے آج نوے ہزار کی تاریخی بلند ترین سطح ابور کر گیا تھا اور انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے نوے ہزار پانچ سو تیرانوے پوائنٹس کا ہائی آج جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے تاہم مارکٹ کی کلوزنگ جو ہے کچھ پروفٹ ٹیکنگ کے بائیس ایک ہزار سنتالیس پوائنٹس کے اضافے سے نواسی ہزار نو سو تیرانوے پوائنٹس کی سطح پہ ہوئی ہے مارکٹ میں دیکھیں تو آج بھی ہیلڈی والیم سو ہیں تقریباً تقریباً جو ہے وہ انسٹھ کروڑ حصے کے سودے ہوئے مارکٹ میں اور سنتیس ارب مالیت کے یہ سودے کیے گئے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں انٹر بینک کی تو ڈالر کی قدر میں آج بیس پیسے کی نمائے کمی ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں ڈالر کی قیمت دو ست ستتر اشاریہ چونسٹر دوکی پر آگئی ہے ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے بہت شکریہ علی مہدی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا